السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی معزز مہمانان اکرامی علماء اکرام اساتذائی اکرام عزیز طلبہ حاضرین مجلس سامحین و سامحات بہت ہی پرمغز گفتگو آپ لوگ سن چکے ہیں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دین کی اور قرآن کی تعلیم کیوں اتنی ضروری ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود بجٹ نہ ہونے کے باوجود پھر ہم سائل بن کے مانگت بن کے غربت میں فقیری میں جوانی بچپن بڑھاپے میں یہ کام کرتے ہیں کیا ہمیں کوئی دوسرے کام نہیں آتے کیا سیف سب دنیا کے بہترین تاجر نہیں بن سکتے تھے یا اگر کسی اور شعبے کو اختیار کرتے تو نہیں کر سکتے تھے میں کسی اور فیلڈ میں جاتا تو نہیں جا سکتا تھا امکان تھے مگر ایک بات ذہن میں رکھئے قرآن مجید رحمان کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے اس کی تعلیم اس انسان کے لئے جو رب کی تخلیق ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ انسان کمپنی کا بنایا ہوا ہے لا وارث نہیں ہے تو جس کی پروڈکشن ہے جس کی تخلیق ہے جس کی مسنوعات ہوتی ہیں اس کے لئے گارنٹی اور ورنٹی کے لئے کمپنی خود ذمہ لیتی ہے عام دکانوں کے اوپر سے موبائل کو کھلوا لینے پہ اس کی ورنٹی اور گارنٹی نہیں رہتی ہے فرنچائز موجود ہے وہاں رابطہ کریں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نقص تک پہنچیں گے جو صحیح ہے وہ کر کے دیں گے چینج کرنا ہے کر دیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان بچہ جوان بورا مرد عورت عمر سو سال بھی ہو جائے دنیا کے سارے علوم پڑھ لے اگر اس نے مالک کا قرآن نہیں پڑھا اور نہیں سیکھا تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے لاہور جس نے نہیں دیکھا مشہور ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے حالانکہ ایسے نہیں ہے قرآن جس نے نہیں پڑھا وہ سمجھئے کہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا یہ تعلیم کیوں ضروری ہے میں اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت لیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِكَ انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے پوری میڈیکل سائنس اس پہ بات کر رہی ہے کام کر رہی ہے خُلِكَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقْ يَفْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُلْبِ وَتْتَرَائِبْ باپ کے مرد کے ریڑ کی ہڈی کے مورا نمبر چار پانچ سے ماں کی پسلیوں سینے کی ہڈیوں کی جو تعداد ہے اس میں گیارہ اور بارہ نمبر کے اس مجموعے کو لے کے ہم نطفہ امشاج بنا کے قرار مکین ماں کا رحم بنا کے اس میں سارا تیار کرتے ہیں اور پھر اس دنیا میں لانچ کرتے ہیں باپ کے اس پانی کی بوند سے جو مجھے بنایا گیا ہے قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے میڈیکل سائنس صرف یہ بتا کے چھپ ہو جاتی ہے کہ اس ایک بوند میں جس کی کوئی ویلیو نہیں دنیا کے نزدیک تیس لاکھ سپرمز ہوتے ہیں اس کے اندر جرسومیں ہوتے ہیں اب اگر آپ میں ہمت ہے تو ذرا دل کی سکون کے لیے اس حقیقت کو جانیے کہ دنیا میں آنے کو تیس لاکھ لوگ تیار تھے ایک باپ کی پشت سے رب نے انتیس لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے جرسوموں کو پیچھے ہٹا کے آپ کو اور مجھے چنا ہے ابھی بھی تیری میری رب کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں سر جی سوچئے امیدوار ہے نا جی آپ کے ساتھ مقابلے میں چار پانچ ہوں گے دو تین ہوں گے ان کو جو جیت کے آئے گا بڑی بات ہوگی اور جس نے جتوایا ہوگا اس کے اوپر ساری زندگی بندہ شکر کرے گا جناب تیس لاکھ میں سے انتیس لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے کو ہرا کے پیچھے کر کے اللہ نے آپ کو ماں کے رحم میں جگہ دی ہے اف اللہ شک پھر بھی اللہ پہ شک ہے پھر بھی رب کے شکوے ہیں اللہ کا شکر کر شکوے نہ کر یہ بات آپ کو صرف قرآن سکھائے گا باقی سارا جہان آپ کو پڑھ کے یہ بتا کے زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرے گا کہ اگر کہیں کمی ہے تو اسے دور کیسے کیا جائے اولاد کو پیدا کرنے کے لیے لاکھوں روپے بٹور لیں گے کروڑوں لگ جائیں گے لیکن ممکن ہے آخر میں جا کے کہہ دیں جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا جو آپ نے لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا قرآنی مجید بتائے گا کہ تیری اہمیت یہ ہے پورے آٹھ عرب کی عبادی میں انسان میں نے تیرے جیسا کوئی اور نہیں بنایا ہم تو کہتے ہیں نا آ پیو ور گئے آ دادے ور گئے آ نانیہ تے گیا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں آئیں چیک کریں دنیا کو رب کو ہاتھ دکھانے والو کبھی اس ہاتھ کی لکیروں پہ مر مٹنے والو قرآن کی تعلیم کیوں ضروری اگر نہ ہوئی تو قدم قدم پہ جا کے ہاتھ دکھاؤ گے اور دنیا تمہیں ہاتھ دکھا جائے گی اور کہے گی کہ جناب تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے یہ نہیں لکھا ایسے ہے آئیے چیک کریں اس وقت کی موجودہ مردم شماری میں آٹھ عرب دنیا ہے جو ہو رہی ہے اس کے بعد بڑھ جائے گی فرق آئے گا وہ ہم دیکھ لیں گے آٹھ عرب آٹھ عرب میں سے اکثر کے اللہ نے دو ہاتھ رکھے ہیں کتنے ہو گئے سولہ عرب ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں سولہ کو پانچ سے ضرب دیں اسی عرب اسی عرب انگلیوں میں رب نے ایک بھی انگلی ایسی نہیں بنائی جس کے اوپر نقشہ تیرے جیسا ہو اتنا منفرد ہے تو اپنے موبائل پہ فنگر پرنٹ لگا دائیں ہاتھ کے انگو ٹھیکا تیری اپنی باقی نو انگلیاں بار بار لگا موبائل نہیں کھلنے والا تو جس کو مرضی چاہے اٹھا کے رب سے ملا دے اس نے تو اسی عرب تیرے ساتھ نہیں ملنے دی ایک انگلی کا نقشہ تیرے ساتھ نہیں ملنے دیا کہ کہیں تیرا حرج نہ ہو جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی دوسرا اس سے جو ہے وہ تیرا لاکھ کھول کے جاتا نہ بنے اوے تُو نے اللہ کی توحید کو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ جِسْنَےْ اسی عرب میں سے تمہیں منفرد رکھا ہے یہ صرف قرآن بتائے گا کہ تیرے رب کا ثانی کوئی نہیں ہے باقی سارے جہاں مرضی لگا دیں گے یہ اس لیے ضروری ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ حضرات تھوڑا آگے چلیے ساری دنیا اس وقت نسخے لے کے بیٹھی ہے کہ جناب دل کے سکون کے لیے دل کی طاقت کے لیے اس کی قوت کے لیے اس کی اچھی دھڑکنوں کے لیے نارمل جو ہے وہ رینج میں دل رہے بی پی ہائی نہ ہو بی پی لو نہ ہو اللہ نے ایک بات کہی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُو میں نے کوئی بندہ کائنات میں نہیں دیکھا جو پریشان نہیں ہے کوئی بندہ نہیں دیکھا لیکن جو رب نے نسخہ بتایا تھا وہ نہ تو مجھے ایلو پیتھی سے مل رہا ہے نہ ہومیو پیتھی سے مل رہا ہے نہ دیسی پیتھی سے مل رہا ہے وہ نہ دم پیتھی سے مُیسر ہے نہیں مل رہا مُیسر جہاں تھا وہاں دنیا آنی رہی رب نے کیا کہا کہا کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ہم کہتے ہیں مجھے ذہنی سکون نہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ ذہن سکون دے گا تجھے کل بھی سکون لے ذہن پر سکون ہو جائے گا کیا ہے اس دل میں ایک دفعہ یوں چھٹکا لے نا بندو دل دنیا کے اڑھائی چکر لگاتا ہے میڈیکل سینس کہتی ہے کہ انسان کے وجود میں نوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ کلومیٹر تک خون کی نالیاں بچھی ہوئی ہیں ایک دفعہ پریس ہوا عام آدمی کا دل ستر مرتبہ تو کم از کم دھڑکتا ہے نا ایک منٹ میں ستر پھر ستر جمع کریں ایک سو چالیس ایک سو چالیس میں پینتیس جمع کریں ایک سو پچھتر مرتبہ دنیا کے جتنے چکر کوئی سواری لگا سکتی ہے رب نے تیرے وجود میں تیرا دل بنا کے اس کو اتنی دھڑکنیں دے کے خون دے کے روانی دے کے جوانی دے کے پمپنگ کروا کے دینے والا دل تجھ کو عطا کر دیا ہے خوشک ٹکڑے بھی کھا خون تیرا رب بنائے گا دل کو تیرا رب چلائے گا دل کا کام دینا ہے شرط یہ ہے کہ دینے والا بن تو پرسکون ہوگا بھائیو یہاں میں روکنا چاہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی جنگ پیسے کی نہیں پانی کی نہیں جہو جلال کی نہیں عزت و کمال کی نہیں وسائل کی نہیں ہے یہ جنگ ایٹم کی نہیں ہے یہ جنگ ہر دن ہر انسان اپنے سے لڑتا ہے یہ ہے دل اور دماغ کی جنگ دماغ مانگتا ہے یہ مانگتا ہے یہ لوجک لیتا ہے مدرسے نو دینے لگائیں وجہ وجہ اسی لئے رسید مانگتے ہیں دل رسید نہیں مانگتا دماغ رسید مانگے گا سو دینے لگے ہو رسید لیلہ کہتے سیون اپ دی بوتل نہ مانگا کے پی لیں آتا ہے ذہن میں کہ نہیں سچی بتانا دیتے ہوئے آتا ہے لیکن جب مہندی کی رات ہوتی ہے پر دادا بھی موجود ہے دادا بھی موجود ہے ابباجی بھی موجود ہے بیٹے بھی موجود ہیں نواسے نواسیاں بھی ہیں پوتے پوتیاں بھی ہیں اور کوئی ناچنے والی آتی ہے تو پانچ پانچ ہزار کی دتیاں نکال کے موہ میں اکیلا دانت ہے اس بابا جی کو میں جانتا ہوں کلہ دان دے ہی تھے مولانا عبدالسما صاحب کہنے دیں ہوں دے سی جی میں ویلی جی کیلہ ٹھکیا ہوں دا بول نہیں ہوں دا آواز دی سمجھ نہیں ہوں دی ٹھکاں ڈیک دی ہیں مسجد میں سو دینے لگا تو رسید مانگی مہندی کے اوپر باقی بیٹھے ہوئے تھے بچی نے ڈانس شروع کیا اٹھ کر کے نا پانچ ہزار کی جیب سے دتی نکال گیا باب یہ کیا ہے یہ پانچ ہزار پہ پانچ ہزار کے نوٹوں پہ اس نے رسید کیوں نہیں مانگی کیونکہ دل سے بات کر رہا تھا اس نے دل سے پھینکت دل رسید نہیں مانگتا دل جذبات سے ہے دینے والا ہے دماغ مانگتا ہے لوجک لے گا سر جی انا خرچہ کرنے لگے ہو مڑے گا بھی صحیح کے نہیں سیٹ لبے گی کے نہیں شادی کرنے لگے ہو تیرا جوڑ بھی ہے کے نہیں رشتہ کرنے لگے ہو کل کو عزت بھی ملے گی کی نہیں یہ نیا کام شروع کرنے لگے ہو چلے گا کی بھی نہیں آنے والے حالات میں ملک کے اندر تیری اولاد کا کیا بنے گا لوجک پہ لوجک مانگ کے ڈھراتا رہتا ہے دل کہتا ہے کوئی نہیں اللہ مالک ہے یہ تھے کلیاں آلے اندھے پلند ہے چگیاں آلے اندھے تساڑے نہ پلند گئے دل بڑی شاہ ہے دل کا سکون لینا ہے تو دل کو رب پہ راضی کر دے سارے سکون اکٹھے ہو جائیں صرف تین چیزوں پہ دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے اس دل کو رب پہ راضی کر کیسے رضی تو باللہ ہی ربہ بیگم مل گئی ہے کالی ذہن سوال کرے گا عوضہ بھی رشتہ ہویا عوضہ بھی ہویا عوضہ میرے باری کہہ رضی تو باللہ ہی ربہ اللہ آٹھ عرب میں سے تُو نے جو میرے لیے چنہ ہے میں اس رشتے پہ راضی ہوں اور رب پہ رضا کے دعوے جھوٹے ہیں جو شخص اپنے باپ پہ اور ماں کے چناؤں اور انتخاب پہ راضی نہیں جھوٹا ہے کہ رب پہ راضی ہے کہوے اببینو جا کے اببا جی جیڑا تُسی رشتہ میرے لیے چنے آنا میں تو آڈے تے بھی راضی میں رب تے بھی راضی تو میں اس رشتے تے بھی راضی دل کو سکون نہ ملے تو مجھے آگے پکڑ لینا کہ کسے کیپسول چنینجے ہے نہ دنیا کے کسی دواداروں میں ہے رب نے جس حال پہ آپ کو رکھا ہے قط لمبا بنا دیا ہے تب مسئلہ چھوٹا ہے تب مسئلہ موٹا ہے تب مسئلہ اگر سمات ہے تو پھر مسئلے ہر پتلا موٹا ہونا چاہ رہا ہے موٹا جو ہے وہ سمات ہونا چاہ رہا ہے چھوٹا لمبا ہونا چاہ رہا ہے لمبے کو چھوٹے قط کی پڑی ہے کیا کروگے کہو اللہ جس حال میں تو نے بنا دیا ہے میں راضی میں پرسکون ہوں حضرت بلال کیوں مطمئن تھے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی اللہ مجھے پتا ہے موت تیرے ہاتھ میں ہے لیکن اگر تو مجھے ایسے دیکھ کے راضی ہے تو میں راضی یہ موجزے پیدا کرو یہ قرآن کرے گا دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی جو آپ کے دل کو مطمئن کرے کبھی دل کو سمجھانا ہو جناب میرے حالات بڑے مانے ہیں اپنے سے کمزور کو دیکھ اگر تو پیدل چل رہا ہے تو اسے دیکھ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا دو پاؤں ہیں مگر کھڑا نہیں ہو سکتا دو قدم چل نہیں سکتا اس کو دیکھ جو بیٹھ نہیں سکتا اس کو دیکھ جو لیٹا ہوا کروٹ نہیں لے سکتا تیرا دل راضی نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا میرے پاس کچھ فیملیز تھیں جو بڑی ہی غربت کے دن دیکھ رہے تھے اس نے اتفاق ان میں سے ایک سفر ہوا ایک اور گھر گئے تو جو پہلے تھے ان کو دیکھ کے مجھے تین راتیں نید نہیں آئی تھیں حالات دیکھ کے اللہ تیرے حوصلے ہیں تو کیسے برداشت کرتا ہے تو سبھور ہے ہم سے نہیں ہو رہی یہ حالت دیکھ لیکن جب اس سے بھی کم تر لوگوں کی طرف دنیا میں گئے تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ کے بھی کوئی ہوگا جب انہوں نے اس گھر کی حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگ گئے اللہ تیرا شکر ہے ہاں تُو نے ہمیں بھی کتنے لوگوں سے اچھا رکھا ہوا ہے یہی شکوہ ہے نا کہ میرے بچے کا ذہن کام نہیں کرتا سرکار آؤ ذرہ منٹل ہاسپیٹل میں جا کر کے پتہ کرو آپ کے بچے سے کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر پرشل اپنے آپ کو راضی کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ چھوڑی دماغ مانگے گا اور دماغ بھی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے ذہین ہو کے تُو نے دنیا جہان کی ہر انڈسٹری کو جگہ دی ہے ہر علم کو ہر نالج کو جگہ دی ہے پتہ ایک دماغ آپ کے اور میرے سر کی کھوپڑی میں تین پاؤنڈ کا ہوتا ہے تین پاؤنڈ ڈیڑھ کلو اور ماں کے پیٹ میں رب نے ایک کھرب خلیے اس میں ڈالیں ایک کھرب تیس لاکھ گھنٹے کی ویڈیو اس کے اندر سیف کی جا سکتی ہے چلائی جا سکتی ہے ہے کوئی ایسا کارڈ جو تُو لے کر کے آئے دنیا سے ڈیٹے کی کوئی ایسی جگہ اتنی سپیس تیرے رب نے اس دماغ میں ایک کھرب خلیہ اور ایک کھرب خلیہ ایک ہزار سے دس ہزار مرتبہ رابطے میں آ جاتا ہے اگر کوئی انہونی چیز ہو جائے تو مثلا آپ کمرے میں تھے بھیڑ داخل ہو گیا پیڑ سمجھتے جا پونڈ ڈیمو ایک کمرے چیز داخل ہویا یہ تو لائٹ چلی گئی سوچو کی بنے گا پریشانی ہوگی کہ نہیں یہ سامپ داخل ہوا بچو داخل ہوا لائٹ چلی گئی آپ نے موبائل کو ہاتھ مارا موبائل میں بھی نہیں ہے ٹارچ نہیں مل رہی پریشانی ہوگی کہ نہیں یہ سوچیں کیا ہیں ایک کھرب خلیہ دس ہزار مرتبہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے گا کہ اب کرنا کیا ہے بھاگنا کیسے ہے چیخ مارنی ہے بلانا ہے لائٹ کا بندوبست کرنا ہے نکلنے کا راستہ کیسے یہ تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں مفتتہ کیا ہے ایک فقیر ایک دفعہ آجائے آپ اس کو دس روپے دے دیں تھوڑی دیر کے بعد پھر آجائے وہی آجائے آپ دیں گے یار ہونتے تنوں دیتے نہیں تیرے رب نے ایک خرب مرتبہ بھی سوچ آئے ایک ایک ہزار ہزار مرتبہ سوچے دس دس ہزار مرتبہ جو ہے وہ پلین کرے تیرا رب اسے چلائے رکھتا ہے جوڑے رکھتا ہے یہ ہے الرحمان تیرے اس دماغ میں دنیا کی ہر چیز آگئی صرف رب بھی نہیں آیا صرف دین ہی نہیں آیا حساب کے کل یہ آگئے میت آگئی فیزکس آگئی کیمسٹری آگئی جیومیٹری آگئی دنیا کا جغرافی آگیا تیرے پاس کہکشاؤں کا علم آگیا گلیکسیز آگئی ملکی ویز آگئے بڑی دور تلک علوم لے آیا لیکن تیرے دماغ میں نہیں آئی تو کل ہو اللہ ہی نہیں آئی ہمارے کتنے سیاستدان ہیں جو بیچارے کل ہو اللہ ان سے کہیں میرے خیال میں الیکشن کمیشن والے پوچھ لیتے ہیں تو وہ کنوت یا آیت القرصی یا اس طرح کی چیزیں امتی نہیں ہوتے اوہ میرے بھائی اس دماغ میں رب کو جگہ دے باپ تجھے رب یہ منظر دنیا میں دکھاتا ہے ایکڑ باپ کے تھے مربے باپ کے تھے زمین نے باپ کی تھی پھر بڑے بڑے محل باپ نے بنائے ایک وقت آتا ہے پورے گھر میں سب کے لیے جگہ ہوتی ہے لیکن باپ کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہوتی بہو کہتی ہے یہ یہاں تھوکتا ہے ایدہ منجہ بار سڑکتے کٹ دو میں اپنی اکھی منجے بار بکھنا کتنا دکھ ہوتا گا اس بڑے باپ سے کبھی جا کے انٹرویو کرنا کہ جس نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا آج اولاد کے لیے ان کے پاس سٹور کے علاوہ جگہ ہی نہیں تو نے سارے جہان کو دل اور دماغ میں جگہ دے دی ہے جس رب نے یہ تجھے کھرموں کھلیوں سے نوازا ملینوں رحمتوں اور کرم سے مفت میں نمازا اسی کے لیے جگہ نہیں قرآن تیری آنکھوں کو کیوں کہتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ کے بعد اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ وہ بندے آنکھیں میں نے دیئے ہیں تو دیکھتا ہی نہیں میں تجھے نظر نہیں آتا اللہ جی نہیں آتے اللہ کہتے ہیں اونٹ نہیں دیکھا کبھی اس کی ایک ایک کل پرزے کو دیکھ تُو نے آسمانوں کو نہیں دیکھا زمینوں کو نہیں دیکھا پہاڑوں کو نہیں دیکھا یہ بغیر کسی خالق اور مالک کی بن گئے ہیں یہ آنکھ کس لیے دی تھی 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ہیں ایک آنکھ میں آپ کے میرے مفت میں ملے ہیں ایک کیمرے والے کو بلا لیا جائے نا شادی کے فنکشن میں ریٹ پوچھئے گا کتنا لیتا ہے اور اس سے لینز پوچھئے گا کہ وہ کتنے رکھتا ہے اور کس حساب کا جو ہے نا اس میں میگا پکسل ہے دنیا کی سب سے زیادہ میگا پکسل والی تیری آنکھ جو پانیوں کے اندر فضاؤں میں یوں ایک دفعہ اوپر کرے تو آسمان کے ستاروں کا چکر لگا کر کے آ جائے جس رب نے یہ آنکھ دی ہے ناہنو اکرابو الیہی من حبل الورید وہ حبل الورید کے قریب رب کا قرآن تیری گود میں پڑا تجھے نظر نہ آئے تجھے قریب کی مسجد نظر نہ آئے مدرسہ نظر نہ آئے اللہ کے بندے نظر نہ آئے تو پھر آنکھ سے تُو نے دیکھنا کیا ہے بھا جی کسی نے باروں موبائل پہ جا ہوئے نا تے انہوں بندہ کالیا میسج نہ نہ کرے تے ایک دفعہ تانہ ضرور دیندہ ہے کہ یار تے انہوں پہ جیسی کم از کم چیک کرنے لگیاں پہلی کال تے پہلا میسج تے میں انہوں کرشن تیرے رب نے اتنا کچھ دیا ہے اور کہا ہے ٹائم بھی میرا چوبیس گھنٹے میرے تجھ کو دیئے مفت میں دیئے اور میرے بندے تئیس گھنٹے استعمال کر صرف ایک گھنٹہ میرے در پہ آ کر کے حاضری لگواجہ میں اور کچھ نہیں مانگتا اللہ حاضری کہا جی کچھ جگوں پہ حاضری ٹیچر لگاتے ہیں اے لکھیں گے ایبسنٹ کے لیے پی لکھیں گے موجود کے لیے اور لیو کے لیے لکھ دیں گے کئی جگوں پہ حاضری آپ سائن کر کے کرتے ہیں کہیں پہ حاضری فنگر پرنٹس کے ذریعے کئی اداروں میں ہماری مشینیں وہاں ہوتی ہیں تیرے اللہ کی حاضری کا طریقہ ہی ہو رہا ہے اللہ کہتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ فجر میں چار دفعہ حاضری چیک کروں گا پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جب نادرہ میں گئے نا اپنا ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے تو انہوں نے کہا جی انگوٹھا رکھو رکھ دیا جی اب یہ پانچ انگلیاں رکھو جی رکھ دیجی اب یہ والی رکھو جی رکھ دیجی پھر جا کر کے سمجھ آیا کہ مولا تو نے سجدہ اس طرح کا کیوں کروایا ہے کہ دس انگلیاں بھی لگانی ہے اور ماتھے پیشانی کی لکیریں بھی زمین پہ لگنی ہے پھر جا کر کے بندے تیری حاضری اوپر جانی وَسْجُدْ وَكْتَرِبْ اُمِرْتُ عَنْ أَسْجُدْ عَلَى صَبْعَةِ عَاظْمْ تو پہلے ہی لگے ہوئے تھے اللہ نے کہا دو ہاتھ بھی رکھ لگ گئے گھٹنے بھی ٹیک ٹیک دیئے اللہ ماتھا لگ گئے نہیں نکوی لوڑا یہ لگے گا تو حاضری اوپر جائے گی فجر میں چار سجدے ہیں فرض زہر میں آٹھ اثر میں آٹھ عشاء میں چھے اور عشاء نہیں اس میں چھے مغرب میں اور عشاء میں پھر جو ہیں وہ آٹھ یہ ٹوٹل سجدے ہیں فرض کتنے بن گئے رکھتے سترہ ہے ایسے ہی ہے نا کہ زیادہ بنتی ہیں کوئی میرا حساب کتاب آ کے چونتیس فرض سجدے چونتیس مرتبہ ایک گھنٹے میں جسٹ آ کے حاضری دے جا بریک لے لے میں کل قیامت کے دن کہوں گا کہ یہ میرا بندہ میری گنتی میں تھا حاضری میں تھا یارو نام داخل کروا کے کلمہ ایڈمیشن ہے نام داخل کروا کے ایک مہینہ طالب علم نہیں آتا چھے دن نہیں آتا دس دن نہیں آتا سٹک آف کر دیا جائے میں کلمہ پڑھ کے رب کے گھر میں حاضری کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹا لے دے نہیں سکا تو پھر سمجھ لیجئے کہ کہیں میری بدقسمتی ہے اور میری دین سے دوری ہے قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے کہ اسی بدن نے جہنم میں جلنا ہے یا اسی بدن نے جنت میں جانا ہے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں میں تھے ان بڑھا ہو گیا ان میرے واسدی گال نہیں وہ بھئی جسم بوڑا ہوا ہے روح بوڑی نہیں ہوتی روح بوڑی نہیں ہوتی لہٰذا جسم اگر جواب دے رہا ہے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑی گئی تو بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے نہیں پڑی گئی تو لیٹ کے پڑھ لیٹ کے نہیں پڑی جاری تو اشارے سے پڑھ اشارہ بھی نہیں ہو رہا تو دل میں پڑھ لے اس سے بڑھ کے بھی کوئی رحمت ہوگی روح مطمن ہمارے جسم بڑے طاقتور ہوتے ہیں روحیں کمزور ہوتی ہیں طاقتور جسم ہے تو بارا بارا گھنٹے ڈیوٹی کر کے اوور ٹائم بھی لوگ کام کر لیتے ہیں لیکن مسجد میں آٹھ منٹ پنکھے کے نیچے آکے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو خارش ہونے لگتی ہے قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے یہ قرآن بتائے گا کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تلک اگر تو خیر خواہ ہے تجھے پیار ہے پیڈی کی اور میڈی کی اور پتہ نہیں کون کون سے کیور اور حفاظتیں اتنے اتنے لوشن لگا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو بچانا ہے تو رب کے قرآن سے جڑ تیرا ایک بال بھی جہنم کی آگ کو ہم دکھائیں گے بھی نہیں روح کو بھی محفوظ کروا تو الحمدللہ ہم نے یہ سسٹم چلا رکھے ہیں دھیر ساری اور بھی باتیں ہیں کی جا سکتی ہیں دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم کان کا رب نے آپ کو مجھے دیا ہوا ہے سارے جہان کی سنتے ہیں رب کی نہیں سنی جاتی سننے پہ آئے تو ستر سال پہلے جہنم کے اوپری کنارے سے پتھر گرنے والا زمین پہ آ اس کے پیندے میں گرے آواز سن لے نہ سنے تو ماں باپ کی آواز نہ سنے نہ سنے تو استاذ کی نہ سنے نہ سنے تو بہن بھائیوں کی آواز نہ سنے نہ سنے تو کسی مظلوم کی آواز ہی سنائی نہ اس لیے یہ جو آزا ہے نا بالخصوص ہوا سے خمسہ ان کے اوپر حکمرانی پیدا کرو دل کی یہ انشاءاللہ دماغ کو بھی کنٹرول کرے گا اور آخری بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دیکھئے ہماری ناک بڑی اونچی ہوتی ہے اللہ نے بنائی ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ واحد جسم کا عزو ہے جو اللہ رات کو میرے اور آپ کو سب سے بڑے دشمن کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں پاکستان کی کچھ چوکی اگر دشمن کو دے دی جائے اور اعلان کیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو لے سکتا ہے تو لے لے شیطان نے چیلنج مارا تھا تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں اتنے وار چلے لگاؤں گا رب نے کیا کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے رات کو یہ چوکی مل گئی خیشوم میں نہیں کہہ رہا حضور کہتے ہیں کہ شیطان رات بار اس میں بولو براز پشاپ پخانے گندگی غلازت کے دھیر وہ جو لگاتا ہے لگاتا ہے گریں باندھتا ہے اٹھے نہ جب اٹھنے لگتا ہے تو نشے کٹی کا سوچئے رات کو جو اٹھ گیا اور وضو کیا تحجت کے لیے ناک میں پانی چڑھایا اور جھاڑا فجر کے لیے اٹھا محبوب نے کہا یہ نیٹ بھی ہے یہ کلین بھی ہے یہ ازاد ہو گیا شیطان سے یہ رحمان کا ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے گا آٹو علارم لگایا یا جیسے بھی اٹھا اٹھ کر کے رب کے سامنے آیا یہ خوشبودار یہ معتر یہ بہترین کردار کا مالک اور یہ جو ہے سارا دن گلاب کی طرح فریش لیکن اگر نہیں اٹھا دنیا کا بدترین بدبودار گندہ اور غلیز انسان ہے اسباح خبیث النفس سارا دن کاہل کسلان اور پرلے درجے کا سست جو ہے وہ وجود بن کے رہے گا اب آپ یہ بتائیے کہ ناک میں تھوڑا سا کوئی مادہ لگ جائے تو ہم فوری جھاڑیں اور محبوب کا علم پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ حدیث بتائے گی قرآن بتائے گا کہ آپ اور میں جکڑے ہوئے کیوں ہیں میڈیکل سینس کہتی ہے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کسی سے اللہ اللہ کروالے ہیں آمل کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جن جن نہ دیگر معاملات ہیں یار جو یہاں شیطان بیٹھا ہوا اسے کون نکالے گا ناک پہ ہم مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے شیطان کب کا گزا ہوا ہے چوکی غیروں کے حوالے ہیں دماغ کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے ہر الٹی سوچیں وہ دلوارہ ہے دل میرا ہے مگر قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے آنکھ کہتی ہے غلط دیکھ دیکھنا شروع کان کہتا ہے یہ سن تو سننا شروع اگر دل پہ حکمرانی رحمان کی ہوتی آج دنیا میوزک نہ سن رہی ہوتی رب کا قرآن سن رہی ہوتی مثالیں تو دیتے ہو کاری نبید الحسن صاحب کی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ میں نے ان کا بچپن دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے بھرپور جوانی دیکھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے اور لوگوں پچپن سال کی عمر بچپن سے لے کے دو دن پہلے دار القرآن میں اکٹھے ہیں پہلے میں ہوں بعد میں وہ ہے آخری رات وہ بھی اسلام آباد ہے میں بھی وہیں پہ ہوں رب صرف مولت دیتا ہے کسی سے لے لیتا ہے آخری رات بھی قرآن کی تلاوتوں میں اور وہ سفر جس سفر کے اندر کراچی کی طرف بڑھ رہے تھے ائرپورٹ کی طرف وہ بھی تلاوت کرنے جا رہے تھے کہ دنیا کے کسی اور کام کے لیے نہیں کیا ان کو دنیا نہیں ملی تھی دولت نہیں تھی مال نہیں تھا عزت نہیں تھی رب نے یتیمی دی تھی اور بائیوں کا بینوں کا بوجھ دیا تھا اور وہ وقت تھا کہ جب دو ہزار بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا ان حالات میں بھی اگر اس بندے نے رب کے قرآن کو نہیں چھوڑا تو رب نے چھوڑ دیا تو میرے بھائیو دل کا لگاؤ دنیا میں جو مرضی کام کرو رب نے نہیں روکا جائیے اپنے کام کیجئے مگر اپنے دل اپنے جگر کے ٹکڑے قرآن سے جوڑے اکیلہ خود کا دل نہیں جگر کے ٹکڑے بھی کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر کہ کوئی دعا کر سکے وگرنا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے سکے باپ کے لیے جاتے ہوئے دو بول بھی رحمت کے اور دعا کے نہیں کر سکتے میں امید کرتا ہوں کہ یہ اور اس جیسے جتنے بھی ادارے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں خوش نصیب اور ایک بات اچھی طرح سنیے عبدالشکور صاحب کہہ رہے تھے کہ حفظ کی ڈگری پی ایچ ڈی سے میرے بھائی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی یہ کچھ چیز نہیں ہوگی بڑا عزاز ہے پروٹوکول ہے جناب ڈاکٹر صاحب ہیں بڑا عزاز ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے ہیں جناب یہ کی ہے وہ کی ہے قرآن مجید کے ایک رکوع کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے کسی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ تو پھر ماشاءاللہ چھ ہزار سے متجاوز آیتیں ہیں انہوں نے ابھی حفظ کیا ہے ہم ان کو سادہ قرآن پڑھا رہے ہیں جس دن اس کے فوائد اور نتائج دیں گے پھر پتا چلے گا کہ یہ فرد کتنا قیمتی تھا اور کتنے لوگوں کی اصلاح کا اور خیر کا سبب بنا اللہ تعالیٰ ان اداروں کو سلامت رکھے اساتذہ کو معاونین کو اور ان کے بارے میں اچھا سوچنے والوں کو اور ہم جھولی اٹھا کے دعا دیتے ہیں اللہ جو ان اداروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں اللہ ان کے ذہن بدل دے انہیں پتا نہیں وہی تائف والی دعا اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے یہ اسی کے اوپر پوری توجہ دیتے اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو محنتوں کو عرباب انتظامیہ کے جتنے بھی معلوم و عاملات ہیں ان تعاونوں کو وقت دینے کو اور جتنے بھی اساتذہ علماء اہل علم اس سلسلے سے جڑے ہوئے والدین اللہ سب کی ان کاوشوں کو قبول کرے ریا سے بچائے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا سلح دے قبر نشر حشر میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواد ہو